میرے عزیز دوستو پیارے بھائیو بڑے بزرگو آج ہماری محفل کو روشن اور تابناک بنانے کے لیے ہمارے اجلاس کو تاریخی اور یادگار بنانے کے لیے اسٹیج پر ایسی ایسی روشن ہستیاں جلبہ افروز ہیں جن کی زیارت عبادت ہے تو لیجئے انہی میں سے ایک شخصیت کو میں بڑے عدب و احترام کے ساتھ دعوتیں اسٹیج دیتا ہوں میری مراد آج کے اجلاس کے صدر زیوہ کار عزت معاب حضرت اقدس مولانا موسیٰ ماکروٹ صاحب ہیں میں حضرت کو اس شعر کے ساتھ مدعو کرتا ہوں کہ ہم نے ہر منزل امکاں پہ جلائی ہیں چراب ہم نے ہر منزل امکاں پہ جلائی ہیں چراب ورنہ ہر قافلہ راہوں میں بھٹکتا ہوتا حضرت تشریف لائیں اور خطبہ صدارت حضرت پیش فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم خطبہ صدارت بمقام عظیم و سان اجلاس عام جونہ دیوانگلے سرزلہ بھروٹ بطاریخ اکیس ستمبر دوہسار انیس اکیس محرم و حرام چوڑہ سوئی اکتالیس پیش کس ناچی سمولوی موسیٰ ماکروٹ بانی و محتمیم دارلوم مرکز اسلامی انگلی سرزلہ بھروٹ چند سزارتی کلمات ہے تو میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین والعاقبتن المتقین والصلاة والسلام علی سید انبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَوْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَالشِّرِ صَابِرِينَ وَقَالَ عَنْ عَلِيِّنَ رَضِيَ اللَّهُ وَقَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَالْسَلَمُ بَعْدِ رُوبِ الصَّدَقَاتِ فَإِنَّ الْبَلَعَ لَا تَخَتَّفْهُوَا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ وَالْسَلَّمُ صَدَقَ اللَّهُ صَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيَ الْكَرِيمِ وَالَى ذَلِقَ الْمَنَ الشَّاہِدِينَ وَالشَّاكِدِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ میرے بہت ہی محترم ومکرم بلکہ واجب لے احترام علماء کرام خصوصاً باعی سے بے مثال حضرت مولانا مفتی حارون ندوی صاحب اور ہمارے دیوہ گاؤں کے نام پورے عالم میں روشن کرنے والے مقرر شیری بیان حضرت مولانا خلیل عمد عمین صاحب سلم ہو اور باہر سے تشریف لانے والے ہمارے مہمانہ کرام اور یہاں پہ جلوہ افروز بزرگان دین میرے وطن عزیز دیوہ کے ساتھیو محترم حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت عزیزو ہمارے دیوہ گاؤں کے ایک محترم بائی جو پیریس میں سکون پذیر ہے اور اپنے وطن دیوہ گاؤں میں وقتاً فوقتاً علماء اکرام کو بلا کر اہل قریہ کو ان کے بابرکت کلمان سے مستبری ہونے کا موقع فراہم کرتے رہتے ہیں اسے میری مراد بھائی اسلم پیر عرف بابو پیر اور ان کے رفیق خاص جناب امٹیاز بھائی کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنے گاؤں کی ترقی کی فکر فرماتے رہتے ہیں اور ان کی کوشش سے آج آج کا ہمارا علیہ بخیر و خوبی منعقل ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کے مسائل جمیلہ کو شرف قبولیت نصیب فرمائے آمین اور ان کے اہل ویال اور خاندان کو بہترین عجب ثواب انعائد فرمائے آمین حضرات اخبار اور رسائل اور شوشی میڈیا کے ذریعے آپ حضرات کو معلوم ہی ہوگا کہ آج کے کیا حالات کتنے پروختر ہوتے جا رہے ہیں ہر طرف ظلم و تصدر کا بازار گرم ہے ہر جگہ بری بے دردی سے انصاف کا گلہ دبایا جا رہا ہے ہمارے ملک کے اہم مناسب پر ایسے لوگ قابض ہو چکے ہیں جو خود بھی مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں مسلمان کے خلاف نفرت کا بیج بو رہے ہیں اور ہندو مسلم ایک تا کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں ایسے حالات میں مسلمان سخت مایوسی کے شکار ہو جاتے ہیں تو دل میں یہ آیا کی سلسل میں آیاتِ قرآنیاں اور احادیثِ رمگیاں کی روشنی میں چند معروضات آپ کے خدمت میں پیش کروں امید ہے کہ حاضرین بغور سماعت فرما کا عمل کے کوشش کریں گے قرآن فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں تمہارے اللہ کبھی کبھی تمہارا امتحان تمہاری پرکشا تمہارا اگزام بھی لے گا جیسے کہ ابھی ہم مسلمانوں کا اگزام چل رہا ہے جیسے آپ تمام حضرت جانتے ہیں اور یہ امتحان کیسے ہوگا تو فرمایا فرمایا کہ خوف سے در کے احوال پیش آئیں گے بھوک سے سابقہ ہوگا جانو مال ہو اور پیداوار میں کمی واقع ہوگی ایسی حالت میں جو حضرت سبر کا دامن مضبور سے تھامے رہے گا ان کے لئے بشارت بھی گئی ہے حضرات اب سوال یہ ہے کہ یہ حالات کیوں آٹھیں اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے یعنی دنیا میں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ ہمارے برے عامال کی بنیاد پر آتی ہے اور بہت سے گناہ تو اللہ سبحانہ وتعالی افنے فضل کرم سے معاف فرما رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی روشنی میں ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں غفلت برتنا شروع کر دیا ہے اسی طرح دین اسلام کی اشاعت کرنے والے علماء کرام اور دعائی حضرات کی برائی اور ان کی بیزتی کرنا ان کو بڑنام کرنے کے پوری کوشش کی جاری ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً ایک ہزار سال لوگوں کو دعوت دی پھر بھی لوگوں نے ان کی مخالفت اور مخالفت کی اور نتیجہ یہ ہوا کہ تمام مخالفین کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے عذاب میں مبتلا کر دیا اسی طرح فرعون نے حضر موسیٰ علیہ السلام کے بات نہ مانی آخر کار اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی باہر احمر میں غرق کر دیا اسی طرح قارون اور نمرود کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت عبرتناک سزائے دی آج جو ملک کے حالات ہمارے نگاہوں کے سامنے ہیں یہ ہمارے عملِ بڑ کا بُرے عمل کا نتیجہ ہے حدیث پاک میں آیا ہے اعمالکم اممالکم اعمالکم اممالکم جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تم پر حکام مسلط ہوں گے جب نادری شاہ نے ایران سے آ کر دہلی کے تاہلی کو تاہ اتاراج کر دیا تھا تو حضرت شاہ عبدالعزیس معادل سے دیلوی رحمت اللہ نے فرمایا تھا شامتِ اعمالِ ما صورتِ نادر گریفت یعنی ہمارے عمل کی نہود سر نادر شاہ کی صورت میں ظاہر ہوئی لہٰذا ضرورت ہے نازک موقع پر ہم بھی اپنے عمل کا چائزہ لیں بارغہِ خداودی میں دعا استغفار کریں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ یعنی جب تک اہلِ ایمان توقبہ اور استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے عذاب و بلا یا دفع فرمارتے رہیں گے دوسری بات ایک اور بھی ہے کہ اپنے حالات کو بڑھ لیں ارشادِ ربانی اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيْرُ مَا بِقَوْمِنْ حَتَّى يُغَيْرُ مَا بِعَنْفُسِمْ یعنی جب تک کوئی قوم اپنی حالت کی اصلاح کی فکر نہیں کر دی اللہ سبحانہ وتعالی بھی اس کی حالت کے بڑھلنے کا فیصلہ نہیں فرماتے اس لئے شائر فرماتا ہے خورانِ آج تک اس قوم کی حالت نہیں بڑھ لی نہ ہو جس کو فکر خود اپنی حالت کے بڑھلنے کا ان حالات کے سلسلے میں حدیثِ پاک میں دوسری ایک تعلیم ہی دی گئی ہے کہ صدقے کی قصرت کی جائے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا ہے کہ حضورِ پاک صلی اللہ عنہ فرمایا کہ صدقات بقصرت کیا کرو اس لئے کہ صدقہ بلا کو دفع کرتا ہے دوسری حدیث میں موارد ہے صدقہ اللہ کے غصے کی آگ کو اس طرح تھنڈا کرتا ہے جیسے پانی آگ کو بجاتا ہے مانو ہوا کہ صدقے کے ذریعے سے بھی حالات بدل سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حالات بدلنے کی فکر نصیب فرمائے اور جیسے اس بات کی وجہ سے اس طرح کیا حوال پیش آتے ہیں ان کو دور رہنے کی توفیق پر آمن فرمائے آخر میں پھر بار ایک بار ہمارے معزز مہمان حضر مفتی حارون صاحب ندبی صاحب کا سب سے پہلی میری ملاقات بھی ہے میں نے ان کے سب سے پہلے زیاد بھی کی ہے لیکن میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں ان کی اخلا کے حمیدہ کا بہت مانتا ہوں اور ان کا تہج سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے سفر کی سعوبتوں کو برلاش فرما کر اس محفر کو رونت بخشے اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو ہمارے گاؤں ڈیوہ کے لئے بائی سے برکت بنائے آمین یا رب العالمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یہ چند کلمات اسلام بائی نے مجھے سرر بنایا تو میں نے چند کلمات آپ کو پیش کر دیئے معاف کر